میرا حسین جے اکبر لے کے آیا کہ تُو لڑکھڑایا نہیں سباب در تن قربان ہو گئے لڑکھڑایا نہیں حسین کیا مددک زمانہ تیری سہادت رو یاد رکھے گا کیا مددک زمانہ زیلب دے سبر رو یاد رکھے گا میرا حسین آخری ملاقات پہنڈ دے سرتیت رکھیا دو قدم ٹر کے خیمے چے واپس آئے نے آکے فرمائے سیدہ جینب اگر مدینہ جائے تے میرے نانے نو سلام کا دئی ہم دینے جائے میرے نانے نو آکھی او پتر قربان ہویا جنو جبان چسایا کر دے سو او پتر کو آنویا جدے باستے خطب علم نے فرمایا کر دے سو او پتر قربان ہویا جدے باستے کاما کھولے کے آن دے سو حسین آمنی وانا میں الحسین شنوری انفسنا ومن سیات عمالنا من يحضی اللہ فلا ودل لہو ومن يدلح فلا حادی لہو ونشہد ونسیدنا وصندنا ونبینا وقریمنا وطبیبنا اعلانا اولانا باوانا مولانا ملجانا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم من احبانی و احبہ زیمی و احبہ باہما و امہما قانا معیق ہی طرح جاتی اوم القیامہ صدق اللہ مولانا العظیم جمعیہ باواز بلند پڑو پڑو تاکہ دل کر پوے موڑ بڑھ جائے السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ واسعابیکہ دوبارہ بھائی دوبارہ بھائی السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ واسعابیکہ یا نبی اللہ احباب محببت زی مرتبت سمائن کرام مہمانان کرامی المرتبت زی وقار شمائن و حضرین جتنے عباب دونوں نے تصدیق تو تشریف لائے اللہ سب انہوں دنیا و آخرت دیاں دائمی برقات نصیب فرمائے کچھ ہی آمین الحمدللہ اس خوبصورت مزمدہ نقات امام انجمن اللہ تعالیٰ ہونا دے اور تمام آل گران اللہ سب دے رزقانج برکتاں عطا فرمائے گفتگو بلا تمید شروع میں تو ایڈنال تھوڑی جی گل کرنی ہے خودی خطاب نیٹ کی تائس پاس دے اب آپ توجہ فرما کے میری گفتگو نو سنگے اللہ تعالیٰ دا کروڑ ہا شکرے کہ میرے کریم اللہ تعالیٰ نے مین اور دوسانوں عقیدہ احل سنت نصیب فرمائے اچھی آمین دوبارہ کریانا اللہ تعالیٰ دا ایک کروڑ ہا فضل ادی رحمت ادہ احسان قامل کہ اللہ بہدہ اللہ شریف نے مین اور تسانوں عقیدہ احل سنت نصیب فرمایا سب تو پہلے کیونکہ روزانہ دے میں خطابات خود سننے ہوں اس بات تا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ احل سنت و جماعتی پہچان کیے آل سنت و جماعت تارف کے میں اور اس بات تا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ نبی رحمت آقا علیمت تاردار خطاب نبوت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آل سنت دی زمانت خود عطا فرما دیتی ہوئی اور کس طرح عدیش پاک میرے نبی خود فرمایا ستف تاریک و احمتی علیہ سلسینہ و سبعین فرقہ ان ناجیاتو منہا واحدہ قیلہ و منن ناجیہ لیکن ایک نجات حاصل کرے گا ایک ناچی گروہ ہوئے گا ایک جنتی جماعت ہوئے گی قیلہ و منن ناجیہ حضور و ناچی جماعت کیڑی ہوئے گی میرے نبی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیلہ و منن ناجیہ حضور و جنتی جماعت کیڑی ہوئے گی گیڑا میرے نبی جواب دتا آہستہ سوڑی ہے اچھی بولے تیرا مستا میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس جنتی جماعت دانا قالا آہل سنت اس جنتی جماعت دانا آل سنت ایک تربیتی نشست بھی ہے اس دور باطل دے اندر جس طرح تاغوتی لاتینی قوتان سب سے زیادہ خرچ اس بات تکر رہی ہیں کہ سمبت اندر ذات صحابہ اور اہل پیت اتھار دی شخصیت تو مترا سا بنا دیتا جائے لیکن اس بات تو جان جڑا کتنا سروری ہے اگر تیرا تائرہ عدب و محبت عقیدہ علیہ سنت درمیان ریا سب تو بڑا عیدہ فائدہ ہوئے گا نہ رافزی بنے گا اور نہ تو خوارہ ہی دی طرف جائے گا کیوں اربان ڈالر انویسٹ صرف اس بات تھی ہو رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں صدیقی اکبر امت اس مترا سا شخص کوئی فاروق ایاسب تو مترا سا کرنا چاہ رہے ہیں اور کوئی چنوار عثمان غنی اور مولا علی نو مترا سا کرنا چاہ دا اور کوئی ظالمات بھی اسٹین کری میں نو مترا سا کرنا چاہ دے کہ جناب اینا دا وجود کوئی نہیں لیکن ایسی معافل دائیں نکات جتے کئی اور مقصد رکھ دا خاص ایک مقصد ہے اسی افت کو اس بات تو واضح کرنا چاہ دے ساٹھ ساٹھ جنہ دے صدقے سانو ایمان اسلام دین ملے آنا او یا صاحبہ سانو یا میرے نبی دی سوڑی اور اس بات کو اسی کھولن دی کوشش کرنے اہل سنت دی پہچان بن گئی ہے عمل کس طرح پہچان بھئی پہچان اس طرح بن گئی میرے نبی علیہ السلام دی عزیز پاک سیدنا و مولانا امام خسین پاک آپ پہ گالی کر بلا تو پیشان آنے دام اور رمضہ دیارہ سی سامنے گزید دی کھڑے سند حسین پاک فرمایا اسی آنو بھئی میں کونہ توڑا کی خیال ہے انہوں کوئی نہیں پتا سی امام حسین پاک خود فرمایا بھئی پہچانو میں کونہ اس میرے یزیدی ہیں دیئے زبانہ رک گئیاں سید پاک ایک بات کی تھی او بات میرے انوانگر کتنی متصلے آپ تو محسوس ہو جائے گی فرمایا جان دیو میری امہ دانا زہرائے بعض دفعہ کسے شخصیت در تعارف بھی دلیل دورتے ہوں دا فرمایا چانچ لو کہ میرا نانا مصطفی ہے گو تو سی میری خمد پیاسی ہو پر پہچانو میرے اببا جیدہ نام مرتزائے پر اگلی گال بھی سنو میرے نانیا کیسی میرے نانیا کیسی دومیں آل سنت بھی آنکھان دے تارے اوڑا آل سنت دی پہچانے تو بھی واضح ہو گئی ایس حدیث تو سننی دی پہچانتا واضح ہو گئی نا فرمایا جیڑا نبی پاک دے پتران وکھان دی جھنڈک منے آ سامنے آلے بندے فرنشیٹ آلے جیڑے حضور دے بچیاں دا آدھا بے سمدازج کرے کہ اوڑی طبیعت اندر کوفت نہ آئے اوڑی مزاج اندر کسی قسم دی شرمندگی نہ آئے ہر وقت وجودے چاہلے بیت بادب نظر آئے سب تو پہلی پہچان آل سنت بھی جماعت بھیئے اور دوسری پہچان آل سنت بھی جماعت یہ کیئے امام زین اللہ پہ دین ہی سجاد پاک آپ تو کدھے بندے پچھا جی سننی کےڑا ہوں دا فرمایا قصرت صلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننی دی دو جی پہچانے ہر وقت اپنے نبی دی صاحب سے درود پڑتا ہی نظر آ جائے اے تو اندوگل نہ سمجھا گئیا تیسری عدیس پاک میرے عنوان نو تو سب ترطیب سنو گے تو سمجھ آئے گا او کیے میرے نبی نے فرمایا سنتی و سنت خلفائر راشدین فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے چان لگیا کی فرمایا قرآن ایک میرے ابو بکر دا طریقہ ایک میرے عمر دا طریقہ ایک میرے عثمان دا طریقہ ایک میرے علی دی زندگی فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے چان لگیا فرمایا ایک سرکار نے فرمایا ایک قرآن اور ایک میرے اپنی سنت خلفائر راشدین دا طریقہ بات بات باتی ہو گئی ٹھڑا ابو بکر نو مندہ ہی نہیں عمر دے ابو بکر دے طریقے تکے میں چلے گا ٹھڑا فاروقی آزم نو مندہ ہی نہیں یہ طریقے تکے میں چلے گا ٹھڑا عثمان غنیر مندہ ہی نہیں طریقے تکے میں چلے گا آل سنت و جماعت دا کتنا خوبصورت حسن حسن اس بات دے اگر شدیق پر تو لے کے آخری صحابی قاتب فائی ہر حضرت ابو تو فیل عمر دوسی تک حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان بارہ دادر درجے صحابہ دے ہر درجے دے ہر صحابی دادر جدو بھی کرے گا سنی کرے گا گلنہ غور کھول دے گی ہون پتہ لگ گیا بھئی تاڑے سامنے میں ترہی حدیث ہم پڑ چکا بیالے سنت و جماعت دا اے حسنے سننی انہوں اندھینے جیڑا کوڑا نہ ہوئے یا اللہ جیڑا اچھی بولے او دا سینہ پاک کردے بھئی تقریر تاج کرنی آپا سننی انہوں اندھینے جیڑا کوڑا بیٹھے میری تقریر تسانے موبائلہ اچھ ریکارڈ کرو ایس گال نکام از کم دیاری چیک کری سنیا کرو سننی دی سادہ تعریف ہے جیڑا کوڑا نہ ہوئے انہوں سننی اندھینے مولوی جی کی مطبئے میں کہا جیدے جدو صحابہ دی گال لائے پھر بھی طبیعت دی عدب دا نور نظر آئے گا آل بیعت دی بات آئے پھر بھی وجود اچ عدب دا نور نظر آئے گا ساٹھ یہ مصطفیٰ دی عزواج دی گال لائے پھر بھی ساڑھے چیرے چھکے دی عدب نال نظر آ جان گا یہ دی بھی ایک خاص بات ہے بیت ترتیب اس بات دو سمجھنا ضروری ہے ہر خاص آبا خال بیعت کا ازواج کا اولیاء کیا شہدہ ہر وقت عدب کیوں اس بات دو جانجنا اس اعتبارنا ضروری ہے کہ آل سنت و جماعتہ مرکز محبت ذات مصطفیٰ میں پھر اپنے جوانہ دی توجہ کوئی نہیں تقریر لونہ تا مقصد نہیں نا بھی مولوی رب بڑی تقریر کی تھی اے تا مقصد ہی کوئی نہیں میں روز ہی بڑییں کرنا آج تقریر سمجھانا مقصد ہے آل سنت دا مرکز محبت ذات مصطفیٰ اسی جدوں بھی جنوں بھی جیویں بھی جنہ بھی جیسے ملے بھی مننے یا نہ مصطفیٰ دی وجہ تو مننے یا آہ میری بات دو آزر آزر کر کے اپنا کمپیوٹر در آن کر کے میری گل نسپنو ابو بکر ستی کی اکبر بنے تے مصطفیٰ دی وجہ تو فاروقی آزم عمر فاروقی آزم بڑے تے مصطفیٰ دی وجہ تو عثمان زنو رین بڑے تے مصطفیٰ دی وجہ تو حلی حیدر کرار بڑے تے مصطفیٰ دی وجہ تو سیدہ طیبہ طاہرہ راکے آزاہدہ سابرہ شاکرہ صادقہ صدیقہ مقدومہ مفاہدہ حضرت فاطمہ تو سہرہ جنتی عورتہ دی سلطان بڑیان تے مصطفیٰ دی وجہ تو ہستینڈ کریب ہیں چلنتی جوانہ دے سلطان بڑے تے مصطفیٰ دی وجہ تو پھر میں گنا چانا بھائی کپڑے پاک کے ساڑا کی دا سون ابو بکر نو مننے مصطفیٰ دی وجہ تو عمر نو منیے مصطفیٰ دی وجہ تو عثمان و عیدر نو منیے مصطفیٰ دی وجہ تو سوچ جیڑا میرے نبی نو چھڑ کے صحابہ نو مننے گا خارجی ہو جائے گا جیڑا میرے نبی نو چھوڑ کے آلے پیت کو مننے گا رافتی ہو جائے گا سننی کہڑا ہے گا جیڑا صحابہ دادبی مصطفیٰ دی وجہ تو کرے آلے بھائی دادبی مصطفیٰ دی وجہ تو کرے گا نرائے تکبیر نرائے رسالت نرائے تحقیق ہاتھ اٹھا کے نرائے تحقیق نرائے حیدری ہر صحابی نبی ہاں بھائی مانی جاؤ میرے سامنے جنہوں بھی مننے حضور دی جنہوں بھی مننے حضور دی بندے تسی نہیں بندے آئی کئی پر تقریر سن دے رہے سن لو میں آنا حسنین جنت کے سلطان بنے تے حضور دی وجہ تو اسی حسنین کریم این نوے میں نہیں مننے آنے ما اسی مننے کیوں مصطفیٰ دی وجہ تو مصطفیٰ دی وجہ تو مصطفیٰ دی وجہ تو وجہ تو جاک کے بھائی مولی جی کو دلیل بھی ہے جی میں کہا دلیل اگر آکھتے حدیث پڑھ دیاں کٹا سی چھڑیاں کہ دے نہیں گال میری سن بھائی جہان نہ سن دعوت بھی دے رہے ہیں سن پھر آنڈا جی کی میں کہا حضرت عمر پاک عمر پاک عمر پاک 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 بندے دی تبیت خوش ہو جائے گی عمر پاک سپیکر تو پچھے ہوکے بار بارا نام استاد جی مرید مصطفیٰ مراد مصطفیٰ شاہت مصطفیٰ تمنہ مصطفیٰ خواہش مصطفیٰ ہاتھ تو عجی دے عطنال نے کم اس کم عمر دی عزت بولے گا تھی عمر جی برکت ہوئے گی اکبر صاحب شروع تے بہت سوڑا چلے آئے پر اونہ درہ بے سوادہ ہوندہ پی آجی حضرت عمر پاک مرید مصطفیٰ ہلے ہو مراد مصطفیٰ چاہت مصطفیٰ تمنہ مصطفیٰ خواہش مصطفیٰ قوتِ اسلام للکارِ اسلام آئے قوالی کرو عزتِ اسلام امیر المومنین امام العادلین خلیفة المستبین اور چاہتے ہیں اللہ بولے غیز المنافقین جناب امیت کرو اللہ بس جا عیتنو میڑا دینا ہے عیتن کام اگے چلنا ہے پاک تیہان نال اچھی سوان لائے دے بیچ اسی جننو مننے آزور دی آجیڑی وجہ علی گالنو سننی آن دے جی جی سیر اللہ دیو وجہ علی گالنو سننی آن دے نے میں کٹا نہیں چھاڑ رہا عمر پاک حجرِ اسود پتھر دے سامنے چلے گا جا کے فرمائے لہذا الحجرِ لِسَانَمْ وَشَفَتَئِنَا یَاشْعَدُو لِمَنِ اسْتَلَامَهُ بِحَقِّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حضرت عمر آدھنے میں میں انہوں پتہ ہے بھئی تُو جنتی پتھریں اب بہت جو پتھر طب کر کے حضرت عمر آدھنے میں میں انہوں پتہ ہے بھئی تُو جنتی پتھریں اچھا میں انہوں اے بھی پتہ ہے قیامت آرہ ہے دنے اسطلام آرہ ہے انہوں جنت لے جاسے چلو تو انہوں آجے سور کوئی نہیں میں دلیل قائم کر رہے ہوں مضبوط گریفت نار عمر پاک فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے تُو جنتی پتھر ہے میں نے اپنے نبی سے سننا تھا میرے نبی آ کیسی آجر اس ودام نہیں جڑا ادھا استلام کرے پتھر جنت لے جائے گا جڑا استلام کرے پتھر جنت لے جائے گا جڑا استلام کرے پتھر جنت لے جائے گا چلو بھئی عجیب ہی نہیں او پچھلے بندیاں نے سمجھ نہیں آئی میرے نبی آ کیسی آ پتھر آم نہیں ہے او جڑا لگیا مکہ پاک پاک کعبہ شریف دے بیچے فرمائی دی رسپیکٹ کیے جڑا چمے گا استلام کرے گا جنت لے جائے گا پتھر جنت لے جائے گا پتھر جنت لے جائے گا دا سالے ہو تو اڈو تغریر سنا رہے ہیں پتھر جنت لے جائے گا آستہ نگل کرنا اگر استلام کرنے کی وجہ سے پتھر جنت لے جائے گا بتا مصطفیٰ کو سلام کرنے کی وجہ سے میرا نبی جنت لے جائے گا بار حضرت عمر کی آکھیں مہینوں بھئی پتا ہے مہینوں کی ہے تو جنتی پتھر ہے پر تینو میں تاں نہیں چومدہ میں انو اے بھی پتہ ابھی تو جنت لے جانا ہے پر میں عمر تینو تاں ہی نہیں چومدہ اسے کون سمجھے بیری کون ذرا بیدار ہو کے فضیلت کو جامتا ہوں پر مجھ سے محبت کی امید اس وجہ سے نہیں تیری فضیلت برقرار ہے پر میں اس پتھر کا عدب اس لیے کرتا ہوں کیوں بھئی فرمائے پتھرہ تینو میں تاں پہ چومنا ایک کاری حضور نو بیکھی آہا پتھر دی فضیلت تا کٹی نہیں نا فضیلت پہلے پر فاروقی آزم نے کتا خوبصورت سن قائم کر دیتا فرمائے میں انو بتا تو جنتی پتھر ہے پر میں تینو تاں چومنا انو بھی سبحان اللہ انو دی آئے بچاس انو بچاس آجائے حضرت عمرہ نے میں پتھر نو چومنا میں پتھر نو چومنا اس وجہ تو کی حضور نے چومیا جس پتھر نو نبی اکبر ہی چومے عمرہ نو چومے جیس حسین نو نبی بار بار چوم دے انگے عمرہ دا کی ڈاہیا جناب او میرا جوان او میری جوان کو میری گل سن رہے ہو نہیں سمجھا رہی جنہوں نہیں آ رہی آپ چاہے باقی بولن سبحان اللہ بھئی پتھر جنت بھی لے جاندہ ہے جنتی پتھر بھی ہے پر عمرہ نے میں تا نہیں چومدہ ہوئے حسنین جنتی جوانہ دے سردار نے میں تا نہیں مندہ کیوں مندہ ہے کیونکہ مصطفیٰ دے پتر ہے ادھا مطلب ہے مرکز محبت ذات مصطفیٰ ایک قدیس تُس ہی اجازت دیو تو میں دوجی دلیل قائم کر دیں جنہوں بھی مندہ ہے نا ویر کے نہیں مندنا حضور دی وجہ تو مندنا ہے ایک اڑی گالے مولا علی پاک نبی پاک تو افضل ہو گئے میں کہا چپک علی قسم دے آدمی کوئی آنڈا جی علی نبیاں تو افضل لیں میں کہا یہ تاقیدہ ہی کفر ہے کیوں جیگل نہ کرنا جنہیں نبی نے جنہوں مننا ہے حضور نو بیچ رکھ کے مننا ہے میرے نبی تو بغیر کسے نو مننا نہیں جتا بھی عدب جب بھی عدب جس وقت بھی عدب کروگے مصطفیٰ دی وجہ تو کروگے پہلی عدیس سمجھ آگئی آپ دی اگر میمری چارج ہو جائے دے دو جی عدیس آوے موڑ تو آڈی سبحان اللہ بھی آوے دو جی عدیس دلیل نال قائم کرنا میرے نبی دی بارگاہ بڑی جی بی بی کمر ہو دی جھکی ہاتھے کے سکھ سرخ رنگ دی چادر اچھی تا نہیں میں بھول دا مسئلہ سمجھانا ہاتھ پیٹ سرخ رنگ دی چادر حضور دے کول آگئے کمر ہو دی جھکی سی آ کے آن دی مدینے آلے نبی میں تو آنے گل کرنی ہے نسڈ تو ہاں بی یا دی فجے تو لیاکسو کا ہاں آ جیڑی چادر میں آتھی بڑھائی ہے توفہ نہیں لے لیں دے جنہوں حضور دے توفہ دی سمجھ آجائے میں اے آف دے نہیں سمجھائی آف دے اتھانا تے لیلو تے میرے نبی بی بی دا توفہ کی تا قبول اور جوان قوم جاک کے سنو حضور نے توفہ قبول کر لیا کر کے میرے نبی اندر گئے کتے گئے حجرہ امہ آئیشہ حجرہ امہ آئیشہ حجرہ امہ آئیشہ حجرہ بھی کوئی نہیں ماں بائی نہ بائی تھی ممیم باری روزہ تم مر ری آز الجنہ میں کہا ساڑھے پیر تا ستے جنہ تج پہنے تون دا سبوڑا حضرت سیدنا صدیق اکبر جتی عرام فرمانے حضرت میرے نبی جتی عرام فرمانے وہ جگہ رب دے کعب ہے تو افصل ہاں ہاں غنبہ دے خضرہ کیونکہ ہوتے میرے نبی تمام عمد دے اس بات دے جمع جتی نبی عرام فرمانے حجرہ کی دا ہاتھا میں انہوں نہیں پتا میں کہا پتا پتا تے نوندہ تے میری گلتیاں نر سندہ ہاتھا جی کی دا حجرہ میں کہا مومنہ دی ماں حلال دیاں دی پیپے سیدہ تیبہ جناب آئشہ صدیقہ دا میرے نبی آج بھی等一下 یا اللہ جڑا حجرتی حجرہ یا عیشہ تے بولے اللہ کرے مدینے ضرور جائے آج بھی میرے نبی اسے حجرہ سے عرام فرمانے آج بھی میرے نبی اسے حجرے سے عرام فرمانے اسے گفٹ دنوے کل دین لگیاں میرے نبی دیاں اور بی بیاں بھی سن پر میرے نبی نے اس حجرے سے عرام کیوں کی تا میرے نبی نے پتا سی ہم آئی شاہ تے زبان کھولنگے جانبت تک جنہوں مصطفیٰہ نو ملنا پہ گا بہلا آئی شاہ تے پوئے دے انہوں نے ہی پہ گا جناب جناب حضور اندر گئے کتے گئے حجرہ امی مانیدہ نا عدب نہ لاؤ حجرہ امی اندر گئے اندر حضور او چادر بی بی انہوں نے توفہ ان جوڑیا اے دے ویچوی تے گل شپی ہے حضور بار آگئے سرکار فرمائے سرینوں دس ہو کیسا لگیا بی بی دے توفہ چپ کر جاؤ سبحان اللہ پھر بھی مل جائے گی کیسا لگیا بی 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 دے توفہ بولیا کرو بندے کورت بول دینے بندے کورت اوہو میں کہا سلاکار تھل لے آو دوسری ساتھ تے چپو پھر پیانا میں یار حضور گئے رفیق سائن چادر اوڑی فرمائے کیسا لگیا کیسا مجموع ہوئے گا ابو بکر پاک سامنے عمر پاک عثمان پاک علی پاک حسن پاک صحابہ کے حضور کیا کہہ رہے ہیں وا 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 تو عدی عدالت اچھ کیس لگوئے فیصلہ بھی آو بیٹھے چپ کر اوہ کھاتا پورا ہو جو سبحان اللہ اسی نہ آ رہے ہیں چلو جو حضور گئے چادر اوڑی اوڑ کے باہر آگئے دلیل دوسری قائم کر رہے ہیں جنہوں بھی مننا ہے شاب باش حضور دی صحابہ بار حضور فرمایا کیسا لگیا ہے بی بی دا توفہ اندازہ کر سرخ چادر چہرہ ودو آتے کیوں جی لگی ہوئے گی جنہوں آدھے نبی دے ہو سنتے بولنا نہیں ہے اندھا ہوتا کھوڑا بند ہے اوہ میرے نبی دے وجود تے کیسا کنٹراس ہوئے گا ہے صحابہ کہہ رہے ہیں حضور ماشاءاللہ حضور واہ واہ حضور کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے ہاں 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 کیا کہنے فاسونا سا سب درد صبر دست بہت خمصورت ایک صحابی قریب آئے انہوں نے کہا حضور کیا کہنے حضور بہت حالہ حضور بہت ودیہ پارے توفہ کے دے تسی میں انہوں نہیں دے دیں دے اچھوڑا میں آج تک ہل کرنی ہوتی نہیں بولنا میرے نبی گئے واہ بھائی پیسے ہاں دا پہلہ کو جو کرلاؤ آس میرے نا کھیڑے کامنو پہ اللہ دا واسطہ ہے وقت نہ زیاکی تکرو تو انہوں کی پتہ تقریر کی ڈیمہ تو انہکیمتی کر رہے ہیں حضور گئے چادر لائی صحابی آکھا میں انہوں دے دیو افضل بھائی صحابی کی آکھا چادر ناڑ دیاں کھچنگی تریف کیتی بھر سونی حضور نے لائی تھی توں کیوں منگی اوہ دیاں کھن جا گیا رون دیاں کھنانا دا تسی وچھل لے ہو گئے تو آڑا کی خیال ہے چادر میں کیا تان لائی حضور اندر گیا چادر لائی فرمایا لائی بھائی سرینا سجن چادر لائی لائی صحابی نو دوجہ صحابہ انہوں نے لائی بھائی توں کی کرنا چادر دا انہ کا منڈے دے ویا واسطے نہیں لائی اکل نہ ہو بھائی تے بندے پھر گل نہ کر دینے نا اکل ہو بھائی تے اس باب پہ مانے نا تولنا کیوں لائی بھائی انہیں کہ اس وجہ تو لائی منڈے دے ویا تے نہیں عید بکری عید تے نہیں وجہ کیے انہیں کہا مرنا بھی تا ہے نا جیدی زبان نال ہو بھائی اللہ کرے ہو بولے اللہ او دیا نسلا دی خیر کرے آہا 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 بیلکل بولو تاکہ امت رو پیغام ملے سننی قوم جاگ رہی ہے انہیں کہا مرنا بھی تا ہے نا واللہ ما سالتوہا اللہ لے تکونہ کفانی واللہ ہے واللہ ہے قسم چکے دلیل قائم کر دی تھی واللہ ہے ما سالتوہا اللہ لے تکونہ کفانی اے چادر میں نو تاں پی آ رہی ہے جو تو میں مراں گا میرے پتر اس چادر اسے میں نو کفن دیڑ گے اور تا سب کو جہ پر چادر دی وجہ تو چادر دی وجہ تو چادر ہاں اس چادر دی وجہ تو میں نو جنت ملے جائے گی اگر کوئی غیرت بندہ میری گالے سن دائے کم از کم گالے سنیں پھر اقیدہ قائم کرے سوچ جو صحابہ مصطفیٰ کے بطن سے لگنے والی چادر کا اطلاع یا کرتے ہیں اوہ چادر جڑی ایک وری ایک وری ایک وری ایک وری ایک وری نبید ہے جس ہم نے لگی ہے جاگ دے ہو سچی دا سوئی جنادیاں رگیچ محمد دا خون ہوئے گا صحابہ اولا دا کلا نرائے تکویل نرائے رسالت ہتھ اٹھا کے ہتھ اٹھا کے نرائے رسالت نرائے حیدری چادر دی عزت کی دی وجہ تو کپڑا چنگا سی کپڑا چنگا سی رنگ چنگا سی اوہ کیوں بھائی سچی میں نا دسو حضور دی وجہ تو جے چادر دی قدر ہے تھے محمد پتر دی کٹی قدر ہوئے گی گالک آئی دو عدیس آنے سمجھ آ گئی جے تسی بیلکل آزر دماغ ہوتے تیری جی عدیس ہم دی آپا سنی کاؤں بولے گی بولے گی بولے گی شانیہ اے لاور نہیں جہاں دار ہے تیسری عدیس میرے نبی علیہ السلام تو جس کو بھی ماننا ہے جب بھی ماننا ہے جیسے کپڑے لاکھ نہیں پاک ہے جب بھی جیسے بھی جس کو بھی ماننا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے ماننا ہے تیسری عدیس دلیل اے ہی قیم کر رہے ہیں اروہ بن مسعود سکفیان دار میں کلمہ کلمہ جے کوئی نہیں پڑھا کلمہ جے میں نہیں پڑھا اوہ بچے ہو اوہ بچے ہو میں تو آڑے تو میرے اروہ اندہ میں کلمہ جے نہیں پڑھا تیسے میں اور رنگ تک ابھی میں انہوں کافران کیا پتہ کر کیا کافران کیا مسلمانہ دار پتہ کر کیا کافران بندہ کلایا کافران کافران یہ لہا مطلب ہے کوئی اندھی نہیں آرکتا بندے کاری تھی اندھی پتہ کر اوہ کافران بندہ کلایا اروہ اندھا اس ویلے میں کلمہ نہیں پڑیا اگر اس میں وزن ہو تو بولنا اروہ بن مسعود سکفی اندھا میں ٹردہ ٹردہ آیا تو آڑی اکل دے پیمانے دے دس کت دے کے میں عرض کرنا چاہنا توجہ کرنا اروہ اندھا میں آیا دوروں میں کہتے بندیاں دی پیڑ سی بندیاں دی مٹی ہوت رہی سی تھے میں قریب گیا آتے نقشہ بدل گیا اندھا تکیا کی مسلمان اندھا نبی وضع پہ کر دے ہار عقیدہ کیسے سمجھاؤں وقت نہیں ہے ورنہ یہ قدیس پہ استدلال لمبا ہو جائے گا مسلمانہ دے نبی کی کر رہے ہیں وضع بن اللہ پڑے گا مسلمانہ دے نبی کی کر رہے ہیں نبی کے جسم سے لگنے والا پانی کا کترہ ابو بکر نیچے نہیں گرنے دیتا عمر نیچے نہیں گرنے دیتا آپ آسان اللہ عثمان نیچے نہیں گرنے دیتا حسن نیچے نہیں گرنے دیتا سارے صحابہ نبی کے جسم سے لگنے والا پانی کا کترہ سب ہی پہ گرنے نہیں دیتے نہیں گرنے دیتے نہیں گرنے دیتے نہیں گرنے دیتے نہیں ہاں نہیں آندھا ایتھو تک تو میں گال سمجھی اگلا میں چانہور تکیا میں بندیاں واقع پرا ہوں وہ میں نکھلون تا دیو بندے پیڑا کیوں پوندے آندھا میں نیڑے گیا آندھا میں تکیا بھی صحابہ زور دے جسمنا لگنہالا کترہ عثمان نہیں تسی چھتے پہ آہ زیاد ساڑکڑے کم دو پہ نبی دے جسمنا لگنہالا پانی دا کترہ نبی دے یار تھلے ڈگن دے دے نہیں آندھا میں اور ایتھو تک تا چلو ٹھیک سی اگلا کم واد گیا مختاریا گال واد گئی ہے اوکی انہیں کہا جس شخص کو رسول پاک کے جسم سے لگنے والا پانی کا کترہ میسر نہ آیا انہیں نار دین واقع اللہ اللہ آدھا ہاتھ یہ رہا ساڑھے ہاتھ رہا ہی ہے پتہ نہیں وسیلہ کی ہوں دا ویسے منہوں پتہ نہیں میں نوں پتہ نہیں وسیلہ کی ہوں دا میں نوں نہیں پتہ اور نہیں پتہ چلو نہیں بھر بے کیا کرو لہا جس میں رسول سے لگنے والا پانی کا کترہ سا ابا نوں کیڑی لوڑ سی پانی سی نا وہ بھی پانی تھا تیجیڑا کار ٹوٹی ہے چالدہ پیاسی وہ بھی پانی ہے تیجیڑا نیرچ وقت ہے وہ بھی پانی ہے تیجیڑا مسجد ہے چھے وہ بھی پانی ہے تیجیڑا لبی وضو کیتا آٹھ تھاڑے ہو جے جاگ دے ہو تے قتل نہ کرو وہ بھی پانی ہے اے بھی پانی پر ابو بکران نے اور پانی ہے آہ جاکے بیداری لڑھ وہ بھی پانی ہے اے بھی پانی ہے وہ سمندر دا بھی پانی ہے گھوٹی دا بھی پانی ہے نلکے دا بھی پانی ہے پر جیدن النبی وضو کر رہے ہیں وہ بھی پانی ہے جیدن النبی وضو کر رہے ہیں جیدن النبی وضو کر رہے ہیں وہ بھی پانی ہے اور صحابہ جس میں نبی سے لگنے والا پانی کا قطرہ سب ہی پہ نہیں ٹکڑ دینے اروان بہم اللہ لکت وفتو علا ملوکے وفتو علا کئی سرا وکسرا ون نجاشی واللہ اندائی تکتو یعزی محصابہ مہ یعزی محصابہ محمد محمدہ اگلے چملے تھے سبان اللہ دل آکے تھے بولی اروان دا میں بڑے بڑے دربارچ گیا نجاشی دے دربارچ میں گیا کیسے رو کسرا دے دربارچ میں گیا پر جیو جا دربار اے ویکیا نا ہتھالے بندے نہ لگا لے جیو جا دربار اے ویکیا نا کسے دا دربار نہیں ویکیا آج آپ صحابی اس پانی کی قدر کیوں کرتے ہیں اس پانی سے برکت کیوں لیتے ہیں اس پانی کو چہرے پہ کیوں لگاتے ہیں اس پانی کو چہرے پہ کیوں لگاتے ہیں تو جواب آئے گا اس پانی کی نسبت نبی سے ہو گئی ایک مرتبہ سباش اس پانی کی نسبت ایک وری ایک وری ایک وری اور جنہ میں ٹلے لیو بھی لوں نہ دوسری بھی لاؤ اب اندروں نے اندرہ پورا بینا چاہید ہے شوٹ جو صحابہ نبی کے جسم سے لگنے والے پانی کے قطرے کا اتنا حیاء کرتے ہیں بتا وہ صحابہ محمد کے جگر کے ٹکڑے کا کتنا حیاء کرتے ہوں گے بتا جناب جناب عدب سے فیضہ کرو مصطفیٰ کے بدن سے قطرے کا ہوئے ایسی قطرہ نہیں اچھا قطرے کو بھی عزت ملی تو کیس کی وجہ سے برکت ملی کس کی وجہ سے برکت بنا کس کی وجہ سے برکت دی کس کی وجہ سے ہر طرم تو استعمال کرنی پڑے گی پر اس بات کو سمجھنے کے لیے اس سے آسان جملہ کیا ہے بتا جو مصطفیٰ کے جسم سے لگنے والے قطرے کا اتنا ہے ترام کرتے ہیں مصطفیٰ اٹھ کے فرما کرتے تھے فاطمہ بیدہ تو منی 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 یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے اگر قطرے کا عدب ہے تو ٹکڑے کا کتنا عدب ہوگا باس کریے تین عدیسوں کے بعد اس بات کو ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ جب بھی جس کو بھی جتنا بھی جیسے بھی ماننا ہے آپ پہ نہیں حضور کی شباش حضور کی اگر پورے دین کے اندر صحابہ و آلِ بید کو متنازع بنا دیا جائے تو بتا مگ پیچھے دین کون سے ہے کیوں عمت پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور مشاجراتِ صحابہ کو تنقیز کی نیت سے بیان کرنا مطلق عرام ہے اردو تاں پہ بولنا بندیاں رو سمجھ آجائے پلٹ کے آؤ اینا بچانوں بھی انہوں نے تم ہی چھپ کرو جو صحابہ جس میں رسول کے قطرے کا اتنا عدب کرے حضرت عبو رہرا اچھی نہیں میں بولنا عبو رہرا پا بیمار ہو گئے بیمار ہو گئے آخری وقت چار پائی تلیٹے نے مروان کول آیا کتاب ربوں کا ڈی وی آگی ویج کتاب پائی مروان نیڑے آیا انہیں ہوں دے آنکھ ہے عبو رہرا بہن چنگا ہے سجنے بھرائیں ویرے سب کچھ ہے پر ایک کم چنگا تیرا نہیں ہر کم ٹھیک ہے میں تیرا پتہ لینہ آیا اوہ میں تیرا پتہ لینہ آیا ہر کم ٹھیک ہے بھائی افزل گالدے ویچ بھی ایک راہ چھپا بیا ہر کم ٹھیک ہے ایک کم چنگا نہیں حضرت عبو رہرا پا آپ نے فرمایے دا سو کیڑا کم انہیں کہا ہر ویڑے حسن حسیندل پیار اوہ پیچھلے انہوں سمجھ نہیں آئی میرا یار انہیں کہا ابو رہرا بیمار ہے مر لگیاں موت نیڑے آگئی میں تیرا پتہ لینہ آیا ہر کم ٹھیک ہے پر ہر ویڑے ایک کم چنگا نہیں تیرے چھے ہر ویڑے اس نے انہیں پیار اٹھ کے نبیدہ صاحبی پہ گیا بہ کے فرمایا خس کس 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 واہ بھائی واہ آئے سمجھو آئے سمجھو اوہ ریڑا پتہ لینہ مروان آیا سی انہوں حضرت عبو رہرا کیا کیا بوہ میرا ویکی بوہ میرا آئیں نکل خیس کر خیس کر اٹھ پیا بیماری دیا اللہ تچبو رہرا ایک جملہ بولیا میرے موضوعنا کتنا منسلک ہے تو اسی خود سمجھ جاؤگے ٹوردہ پیاسی پچھو عبو رہرا ہاتھ کڑا کر کے فرمایا روک ہوئے بڑا بڑا گل کی تھی جواب بھی سنی جا اوہ بڑا پیشہ مڑکی آن دا کی جواب ہے فرمایا چوڑا آدمی تانہ دینے نبی دے پتران دے پیار دا آہ تانہ دینے اس نے حمدی ماں پتہ تانہ دینے مصطفیٰ دی آلے بیت دی آتا پتہ اگلا چملہ جی سبان اللہ بڑ دی ہوئے دے بول لینا برنا کوئی مستہ نہیں روزانہ سمانہ سانو سبان اللہ دی راب دی ساکت نابو رہرا پاک فرمایا اچھا بڑا آدمی تانہ دینے علی دے پتران دی ماں پتہ تانہ دینے اس نے حمدی پیار دا تانہ دینے آلے بیت دی ماں پتہ سوڑے جنہ نبی پیار کرے میں نکرہ حضرت تمہرنو بھی جان دیو سو کوئی نا سچی دا سیلے ساٹھے آٹھ چاکی اید ہوں دیئے کنیاں ایدہ نے تین ستی قوم ایدہ کنیاں نے اید دولدہا اید الفطر ایک اور ہے جی دے صدقے دونے شاب باش ایدہ کنیاں سچی دسن ہے میں توڑی عدالت آج گلت ہو جی دی سمجھا جائے ایدہ آوے تیارت چاکی دی ماں نکر جے پتر نو لے جاں دی یوسف کلاتا ہوسٹے تجا کیاں دی کپڑے لینے کی لینے کپڑے لینے ماں کی کر دی میں کپڑے لینے او دکام داراں دا بی بی کرنے کو ایک دو تین چار پندرہ وی رنگ تھلے لے لینے ماں پھر پتر نو کھڑا کر دی کپڑے اب ایک کتھان کھول دی پتر دے آن اللہ کے آن دی اے بھی رنگ نہیں پھبیا اے بھی نہیں پھبیا اے بھی میں چھوٹتا نہیں آندا چلو ٹھیک اے بھی نہیں پھبیا پندرہ وی رنگ ماں پتر دے آن اللہ کے آن دی نہیں 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 جان لگیاں بی بی کپڑے بھی نہیں لیں دی دکام دار کچھ سنالاندہ ہے بی بی کھنٹا کپایا ہے کپڑے نہیں لیں اکو بار یہ گل کر دی پتہ نہیں ہٹ چک دا ہر بندہ محسوس نہیں کرے گا پیشہ مڑ کے آن دی اللہ اللہ تینوں پتہ نہیں اے میرا آفد ہے میں کھنٹا تھا سرک پایا ہے لینہ تو اے جڑا جچے گا تینوں پیسے نہیں دینے تینوں پیسے نہیں دینے اے میرا آفد ہے اے میرا آفد ہے لینہ ہوئے جڑا جچے گا اے میرا آفد ہے ہونوی سبانلہ نصیبہ لے بندے دے موچھ لکھ لئی ہیں مدینہ پاک ہے زمانہ عمر پاک دے صحابہ دے بچے انہوں تقسیم ہو رہنے عمر ایک ایک جوڑا حسن حسین دے ہان اللہ کیاں دے اے وی نئی پھبے آ 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 تاکہ سمانے نے پتہ لگے سمانے دے بچے اور نے مصطفیٰ دے بودھر اور نے نرائے تقبیر نرائے رسالت نرائے تحقیق نرائے حیدری حسینیت حسینیت ہاتھ اٹھا کے حسینیت اے در نمے کمڑے سیدنا فاروقی آزم رضی اللہ تعالینا جنابے حضرتی حسنہ نواز دے یا منی چون نبڑے کپڑے پھگوا کے کائناتی آلم دی فکر نو جواب دیتا ہے خبردار آلے بیتی معبد جاڑے شعبانو پھوکڑا نئیے سنو امرا بھائے حظمت آ لے نبی اے وی نا جانا کن نے پڑھنا ہے یا اللہ دیڑا آت چوک کے پھر جائے انہوں تون آپ جن نے پڑھنا ہے آت کھلا رہے باقی دن نہیں پڑھنا ہوں دے نا گا لے بیمار بندے نو مافی بیمارہ نو مافی جیدہ میدہ کھڑا بھی انہوں بھی مافی اوئی اندہ یہ نکھ جیڑا ڈفالٹر کسم دہ بندہ انہوں مافی جیڑا چس کے لینہ آئے انہوں مافی باقی اینڈی دہ پڑھو تاریخ رکم ہو جائے ازماتے آہ لوگوں ازماتے آہ شباش ازماتے آہ لے لہوی پھر گئے ہو کچھ نہیں ہوں دا جیڑا بندہ مر جائے تھے مولوی جم میں ہی کوئی نہ سارے پڑھو ازماتے میں اوڑا پندہ آہ لے لگ پڑھنے ازماتے آہ لے لہوی لوگوں ازماتے آہ لے لہوی دھو اوڑنا جانا ازماتے آہ دے لہوی اوڑنا جانا لگوں دیکھنا غیر کی باتاں اپنے کنگلیوں کردہ سیدنا کمولانا جنابی ابو حریرہ پاگا حضرت حسن اسے حضرت خسین پاگا ایک چنازے تو واپس آڑا سکتا ابو حریرہ حضرت جناب خسین دے جوڑے اٹھا کے سینے نہ لاکے زمانے نداستے نیزماتے حضرت خسین پاکا زمانے نداستے ندیزماتے عزمتے آہ آہ خسین پاکا لوگا 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 لوگ آئی عزمات آئی دستندہ جلسہ کر کے ہر گھارے جو قریب امیر نے سمید پر جلسے جی خدمت کر کے اتنا مجموع کٹھاؤ کے پورے پاکستان بے خطبہ بلاؤ کے ایدہ سیائے عزمات آئی ایدہ میرے تسان نہ چاڑو چھتیر جی ڈا گال سن لو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ذہن کو مسا کرنا چاہتے ہیں سچی دسائرے صحابہ کارکروان کیتے کہ نہیں جانا مال اولاد سکے مامیادیاں تونہ پراماں دیاں تونہ من گئے ہو سچی دسائرے اکل ہووے سب کچھ کیتا کیوں میری سوچ کے آپ پنکڑی کاری سے بیٹھے آتے ہیں بدر گئے کس کے حکم سے بدر گئے اہد گئے خندق گئے مال قربان اولاد قربان جان قربان گھر قربان صدیق کے اکبر سب کچھ لے آکے سب کچھ لے آکے سب کچھ لے آکے آکے کیسے حضور تو اڑا حکم ہووے تھے ابو بکر کارج کو جھڑ کر رکھے نہیں میں صدیق آن صدیق آن آہ سحف اللہ صاحب یہ پندرہ دینا تمہیں نے فون پر کر دے آکا آہ 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 رہبر صدیق ملنا پاسی آقا دا جان لشینے تسلے گرنا پاسی آقا صدیق دی صداقت نجان دا جائیں منیال نبیل پہلا آکے اسے چھوائیں باری نبی تو ہر شے اتبار کرنا پاسی آقا دا جان لشینے تسلے گرنا پاسی آقا تسلے گرنا پاسی آقا دا جان لشینے تسلے گرنا پاسی آقا آقا دا جان لشینے تسلے گرنا پاسی آقا دا جان لشینے تسلے گرنا پاسی آقا گھٹ گھٹ کے مرنا پاسی آگا دا جا لشیلے نسلیم ساڑے تھے جا آئیوں نے چکے لے کیا اندہ ہے ابو بکر کی کربلا میں نہیں گئے عمر نہیں گئے اچمان نہیں گئے میرے نبی کے وسال کے بعد پچاس سال بعد کربلا کا واقع ہوا بس کربلا چلیں ہم فضائل میں پڑ لیں جتنے سال بعد ہم آج واقع کربلا سنا رہے ہیں امت کو سنو پچاس سال بیشتر صحابہ دنیا سے جاتو کے تھے جو تھے وہ بوڑے تھے جو صحابہ تھے وہ بوڑے تھے پہلی چنڈی کا دوجہ جواب مجھے یہ بتا کربلا میں حسین لڑنے گئے تھے کسی کمزور کتاب میں لکھا بتا دے حسین اعلان کیا ہو مدینے کے چونک میں کہ میں جا رہا ہوں لڑن واسطے اگر صحابہ کی اولاد نہ آئے تو تیرا الزام سچا پتر حسین لڑن گیا نہیں بلائی اسی بندیاں بولو میرا ایک بڑا سجڑے انہیں اکلی اللہ پیارے نبی نے نا یوسف علیہ السلام ہے اچھی بھئی اچھی بھئی اچھی بھئی اچھی نا یکوب علیہ السلام ہے اس تا ڈی اے میں نہیں پاتھ تا ڈی اچھ بھئی جاندہ دس ہے یہ عقوب علیہ السلام دے پتر کنے سے پہلے پکی کرلو چلو جی ٹھیک ایک یوسف سی باقی ہیں کیا کیا ابا چلیں ہی لائے کے ہی پیار نہ لے جامانگے پیار نہ لے جامانگے پیار نہ لے جامانگے نہ بھی بولو کوئی نہیں تقریر دہ بکڑ دہ ٹیم ہو گیا پیار نہ لے جام آنگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لے گئے ہتھین کھویٹ سٹیا سوری ہتھین حضرت یوسف نکتے سٹیا کھویٹ سٹیا اوئی کپڑے خون لیا واپس نبی دے کھوڑ بولو کپڑے خون لگیا اللہ کے نبی فرمایا خیرت وانو انہیں لٹے گئے ہیں لٹے گئے ہیں کیوں ہے آج انہیں یوسف تک آپ نے فرمایا اچھا حالت وڑی انہیں غم بڑا چڑے جنہ سدیا سی انہیں غم چڑے جنہیں لیا گئے انہیں غم چڑے جنہ آتی شہید کیتا انہیں غم چڑے جنہیں اوسف بیڑے پھیر گئے انہیں غم چڑے ساتھ پر نبی چاندے تھے اے فراڈیو میرا یوسف قلبی زندہ ہے میرا یوسف فاتمی زندہ ہے چارچ اچھا چھکتے مرکسے چاکے میں آمیس مرتزہ اے ویڈیو مووی دے سامنے آنا جو دلی کر دست میں نہیں پورا سال بھی کر پر قرآن سر ترہ کے آکھا گا میرا حسین قلبی زندہ سی جناب ڈلیا نے جو چاکے حسین کربلا لڑ دے گئے لڑائی کا اعلان کیا صحابہ کو دعوت دی میرا دوسرا چیلنگ بہتر شہید ہوئے کافلہ ایک سو انڈی کا تھا بتا لے بیت کے کتنے تھے صحابہ کتنے تھے غلام کتنے تھے آئی تھے میں نکا نکا میں نکا جاؤں دا سا اٹھ چیک تک وانٹ چیک گرل لکھ دی سی میں اجڑ گئی بابا میں لٹی گئی بابا میں مسجد جب بیٹھا باب وضو بیٹھا میں اب دا کنٹا گڑی چھ باہ اس جملے تو تڑپ دا رہا میں کہے کائنات ہے چھو حضور دی ہیں تھی ہیں اجڑ گئی ہیں تھی بچنا کنہ سی ہے اٹھا کے لے جائے کمزور تاریخی اجڑے ہو جدا کک نہ روے اونوی سبحان اللہ حسینی کبے گا اجڑے ہو جدا کک نہ روے دوبارہ بولے اجڑ دا ہو جدا کک نہ روے اجڑ دا ہو جدا کک نہ روے ساچ اجڑہ نیزے تے بولے اجڑ دا نہیں ہے جیس یزید یہ اٹھارا بیٹے اجڑ گیا جیس حسین دائر سجاد آج بھی حسینی سلامت نے کیا میں کہا پتر حسینی یہ تک نظریہ دا ناسی فکر دا ناسی کربلا چلے گا ایسا مقام آیا راچ حضور دی صاحبی بی نار گئے حبیب ابن مظاہر گئے ابن مطی گئے اسلام روانہ گئے سعید بن کلیت گئے اوے میں ناسا بدل ہے رہے ہیں گوگی کام بھلا جناب گئے ہو رہا یا کون آیا پانچ چیزیں کربلا دیم میدانی چھو سانو بھی ملی گیا سب سے پہلے میدان کربلا استقامت دین تقریر پانچ سات منٹ دی اوکی ہے جی سوچ لوگے سب سے پہلے ہیں ہاں میری جوان کم بھائی چوری صاحب گال لی تو انہوں سنا رہے ہیں استقامت دین استقامت دین آج میں پورے وقت تھے چھڑنگا تقریر استقامت دین یزید آکے آؤ بیٹھو یزید یہ آئے حسین پاک نے فرمایا اگلا جملہ میری زبان تیڑا مٹھا ہے عید قدر کرنا لے پانچ ساتی بندے نے باقی نہیں حسین پاک نے فرمایا بیٹھو انہ کا جناب بچھلی را کردو چون کے چنانچہ چون کے چنانچہ مان لو کر لو بیت ہو جائے گی ختم ہو جائے گا آپ آپ واپس چلے جائیں گے وہی مدینہ وہی گدی نشین وہی ٹکر وہی نظام وہی سب کو چلے جائیں یہ ہو جائے گا حسین پاک کا ایک تاریخی جملہ تھا اے دی قدر لوڑیاں کی تھی اکتراباد ہے تو اڑے پتہ لگتا ہے حضرت مولا حسین کی آنکھوں میں جلال آیا جلال سے خون آیا آپ نے پھر جواب دے کے فرمایا اوہ ظالم آدمی مجھے کہتا ہے دین سے غداری کرو مجھے کہتا ہے دین سے غداری کرو مجھے کہتا ہے اگلا جملہ بہو ڈاڈا بہو مٹھی گالے مجھے کہتا ہے مجھے کہتا ہے دین سے غداری جیسے شجر اسلام کو ابو بکر عمر نے پالا ہے علی کا بیٹا اسے گاٹنے نہیں دے گا کبھی بدر جا کے پالا اسلام کبھی اوہد جا کے اسلام پالا کبھی گھر لٹا کے اسلام پالا کبھی مال لٹا کے اسلام پالا ہر بات پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے پر حسین علی کے خون کبھی دینِ محمد سے غداری نہیں کر سکتا غیرتِ دین اور آگیا ایدر میرے آل میرے آل پیشاں نہیں بیکھنا اور آگیا تلوار کول دس ہزار دلشکر کول امامِ پاک پہ قریب آیا رستہ روکڑ آیا رستہ ڈکڑ آیا دشمن بن کے آیا میں کتے عورتوانوں لے چلے ہاں جا کے بینہ رستہ روکڑے آیا دشمن بن کے آیا تلوار لے کے آیا سامنے کھڑا ہو گیا کیا ہو جا سکی سنے مٹھی جی میں گل کرنی ہے اچھی نہیں میں بولونا میرے اندر بھی ایک کوئیسے شپی ہوئی راستہ ہندہ آنا جی زوق تا بندے دے مزاڑ دے مطابق حسین پاک دے سامنے جدو ہو رہایا نا تلوار ہاتھ میں راستہ روکنے آیا حسین کا دشمن بن کے آیا سامنے آیا حضرتِ حسین پاک پچھے تک کے فرمایا اخبار نکاے پانی لے آ پرونے آئے نے آہا ہاہا ہو بھائی تو انہوں بھی سمجھنا یا یہ میں کتے لے جانا چاہنا ذرا لے کے آنا اخبار نکاے پانی لے کے آ پرونے آئے نے حضرت علی اکبر پانی جھا لے کے آئے حضرتِ مولا حسین نے خود پیالہ پکڑ کے فرمای اور پی اور پی اور پی اور بھی اوئی بندہ جاگ دا رہے گا جب ہوں پیو سنے سننی ہے جدی پشتی سننی ہے میری گل قتل نہیں کرنی جیس پیالے سے حسین پاک نے ہور کو پانی پلائے مرتبہ حسین دروے کافر بمدہ آتا جا کے بھئی جا کے جا کے جا کے سچی دا سائے نوازہ ایک مرتبہ ہور کو پانی پلائے نوازہ ایک مرتبہ ہور کو پانی پلائے حسین کے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے ہور بھی جلدی بن رائے سچی دا سائے جیڑی آئیشہ مصطفیٰ دے ویڑے جو کھاندی ہوئے گی اے جیسے حفظہ نو اے جیسے ازواج نو جیسے صاحب نو میرے نبی یپ دے تعلال کھانے کے لئے ہور دے پانی پلائے دربالہ پہنچ گئے پانی پلائے پانی تو بات شمر نو بھی جان دے سکھ کمینا سی غازی عباس دا سکھا ماما سی شمر سکھا ماما آٹھ دی رات غازی عباس پاک نکلنے ہم آکے آندا تو میرا پنے میں تو ماما میں انہوں بڑا ناز ہوں دا پیار بھی ہوں دا آجا بس پئی بس تغریر ختم ہوں لگی ہے لیکن کام بس کم پوری تغریر دی چانے نہ ترہ چار منٹ آنچے قریب آکے شمر آندا ہے شمر حسینیت ایک فکر دانائے حسینیت استقامت دین دانائے حسینیت سردی چادر دانائے حسینیت اکھے چھایا دانائے حسینیت مسیبت تے سبر دانائے حسینیت آخری وقت تے سردے دانائے حسینیت ایک نظریہ دانائے سوچوے شمر آگیا شمر نیا کیا عباس تو میرا بھڑے ماں میں تیرا ماما آجا حسین میں چھڑ کے آجا پیسہ ملے گا دولت ملے گی جداد ملے گی گڑی ملے گی وزارت ملے گی پیسہ ملے گا گڑیاں زندگی سب کچھ ملے گا گڑی پیسہ مال شان سب کچھ ملے جائے گا آجا 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 چوتھی مرتبہ حضرت غازی عباس نے اپنے نان نے دی آنکھ اپنے ماں میں دی آنکھ چکھاں پا کے فرمایا اچھوڑ ماما تینوں ساڑھا مولے لڑنا ہی نہیں آیا جا کے تینوں ساڑھا مولے لڑنا نہیں آیا فرمایا روک جا ماما آجا میں ترلل گل کرنا عباس پاک عباس پاک عباس پاک عباس پاک وفاد آبادشاہ حضرت بنی آشم چراغ کمر بنی حاشم حضرت غازی عباس پاک آدے محمد قریب کھڑے ہو گئے ہم نے تو آنا گڑی ملے گی تو آنا بزارت ملے گی تو آنا پانی ملے گا تو آنا پیسہ ملے گا سوچوئے بتا حسین ملے گا شمر دی نظر نیچے ہوئی عباس پاک جلال اللہ لٹھے فرمایا چپائے تو جاندہ نہیں ہے میرا بابا بھی علی ہے واپس پلٹے باسے تھے ہی کربلا ہو جائے گی پلٹے زندگی جناب زینب دسامنے عباس پاک کا دے سار اٹھایا نہیں سی آپ دی والدہ ام البنی ناؤنا دا بھی فاطمہ سی مدینہ تو دس مل دور قبیلہ بنی کلب شادی ہوئی سی حضرت علی دے چار پر آ ترے بھائی عقیل جافر طالب حضرت فاطمہ دے بسال تو بعد رشتہ حضرت عقیل نے لبیا سی حضرت فاطمہ ام البنی ناؤ آپ دے عبیدہ ناؤازم سی قبیلہ دا سردار سی حضرت علی آکیہ سی شادی ہوتے کرنی ہے شیر قبیلے سے دلیر قبیلے سے اس قبیلے سے جہاں مولا علی شادی کی تھی اس فاطمہ امبل بنائے نیچوں اللہ تعالی نے مولا علی نو چار بیٹے دیتے تھے پہلے بیٹے دنہ عباس بین علیہ غازی تو اونازی آہ دوجہ بیٹے دنہ عبو بکر بین علیہ تیجے دنہ عثمان بین علیہ چوتھے دنہ عمر بین علیہ اے یہ باس پاک سر میرے حسین پاک گئے فرمائے سیدہ داستہ سی میں کونہ روندیاں کھانا پہنا کیا پڑا ہون ساتھوں پوچھ دیجئے تُسا کونہ فرمائے نہیں داستہ سی فرمائے تُسا میرے ویر حسین روندیاں یکاں تڑپ دین میرے حسین فرمائے اوہ میری سیدہ زرائج دس میں کونہ فرمائے تُسا میرے ویرونہ حسین فرمائے زرہ دستہ سی اکبر لے کے آیا میں بے سبری نہیں ہو کی تھی اے در عزلت مولا عزلت غازی افا سلم دار پاک آپ نے جس جوہاں مردی دنہ شہادت گروان پیش کر دیتی ہے قدیوں نہ محمد تے وہاں بن قلبی تے قضرت کاسم بین حسن تھی ابو بکر بین حسن قربانوں دینے پہ زمانے نے اوہ نظارہ بکھیا جدو نو ہوتے دستی درمیاں نیڑا تے ایک کو خیمے جے بین پر آخر لینے اے بین کونے جڑی سید لا دیے جیدہ نا جناب زینبے جیدہ بابا یلیے جیدہ امہ زہرہے صرف آترا کے فرمایا سیدہ میں پیرا ویر آیاں وہاں آج تیرے نہ لے گل کرنایاں وہاں دیس میں اکبر لے کے آیا بے سبرینو یو کی تھی میں قاسم لے کے آیا باہ ویلانیو کی تا میں اون محمد لے کے آیا بے ویلانی کی تا رو دیاں یکھانا پینڈ نے پھرا بے سامنے گل کی تھی یہ کٹا نہیں یہ کتاب تے لفظ داؤن تھے میں مجرمہ رو کے جناب زینب نے آگیا ویر حسین میں ویکھے سابران بے بادشاہ میں ویکھے آئے آدھے اتنی تسی اکبر لے کے آئے ہو قاسم لے کے آئے ہو عباس لے کے آئے ہو اون محمد لے کے آئے ہو ابو بکر بن علی لے کے آئے ہو پرکہ میں حسین پاک فرمایا پینڈا اور میں جان لگیاں وہاں آخری رات پینڈ پرا رب دل اکدو جو نڑگلنا پر کر دینے میرے خسین نے اپنی جوندی پینڈ دے سر تیات رکھے فرمایا زینب بیکھے آئے آدھے ویر دا اوصلہ بیکھے آئے آدھے ویر دا سبر بیکھے آئی ہو آدھے ویر دی جما مر دی ویکھے آئے ہو آدھے ویر دی استقامت سیدہ زینب روندی کھانا آلہ آدھے ویر نڑ قل کر کے فرمایا مرہ بابا بھی لی episode یہ تیری امہ زہرہ ہے کہ میری ماں بھی زہرہ ہے یہ تیرا نانا نبی میرا نانا بھی نبی میںرے ویرا حسین جے اکبر لے کے آیا کہ تُو لڑکھڑایا نہیں سباب در تن قربان ہو گئے لڑکھڑایا نہیں حسین کیا مددک زمانہ تیری سہادت رو یاد رکھے گا کیا مددک زمانہ زیل عبد سبر رو یاد رکھے گا میرا حسین آخری ملاقات پہنڈ دے سرتیت رکھیا دو قدم ٹر کے خیمے چے واپس آئے نے آکے فرمائے سیدہ جینب اگر مدینہ جائیں تے میرے نانے نو سلام کا دئی ہم دینے جائیں میرے نانے نو آکھی او پتر قربان ہو گیا جنہوں جبان چسایا کر دے سو او پتر کو آنو گیا جدے باستے خطب علم نے فرمایا کر دے سو او پتر قربان ہو گیا جدے باستے فاوا کھولے کے آن دے سو حسین و منی وانا من الحسین اور حسین دیاں اکھاں چہان جا گئے رون دیاں کھانا لے میرے حسین آکھیا زینب مدینہ جو میری ماں سیدہ آئے جنہیں چکیاں پیس پیس کے پالے آئے اگر میری پین کھڑ جائیں یا اگر میری ماں فاتیمہ کھڑ جائیں جا کے قیمنا مبارک ہوئے جیسے پتر نو چکیاں پیس پیس کے پالے آئے آج تیرے بیٹے نے تیرے توتہ حق دا کر دیتا اے اوہ شاہلا 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 اوہ جیس پیس شاہلا پیچھڑ نو نو ویر کسے دے تینا ہون نیمانیا پینا جیس پینا دا ویر لکوئی اوہ سکی دنیا تو لےڑا اوہ لوکو جنہ پینا دے ویر نیوڑ چڑکاں کھا کے چپ کر جا دیا نے جنہ پینا دے ویر نیوڑ اوہ کسے نالوچی نیو بول دیا جنہ پینا دے ویرون سارا سال پھینا اوہ ٹھیک دیانے میرا ویر آئے گا میرے واسطے عید لے کے آئے گا پارا جٹھارا پینا دی بھی راما دی بھین زینب کلی رہ گئی فرمائے الویدہ 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 یا شہید کربلا حسین گے نے سر سہیدچ رکھیا رکھے فرمائے سبعانہ ربی اللہ 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 میرا اکبر قبول کری اللہ میرا کاسب قبول کری اللہ میرا اونو محمد قبول کری اللہ میرا ابا سلمدار قبول کری اللہ میری پیڑ دے شہدہ دے اونو محمد قبول کری اللہ میرا اصغر قبول کری سارے فرشتے کٹے ہو کے بھی یا حسین با حسین بھولو یا حسین بھولو یا حسین سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو آپ کو ٹوٹے نہیں دے سلطان کربلا کو ہمارا سارے کو سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا اب آس آئے آکشہ کارے ہو سندگی سے کوئی پتہ نہیں پتہ نہیں اگلے سال مر جائے تھے یا کروے نہ سلطان کربلا کو ہمارا قامل سارے سلامہ 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 موسیقی موسیقی